ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر گیا جسی دروازے پر پہنچا رہا تو حضرت کے گھر سے ہی جو آوازیں آئیں نا وہ ایسی تھی کہ وہ بولے کہ بیچارے خودی عذیت تکلیف میں میں کہاں اب ان سے اپنی تکلیف کا رو نہ رو وہ چلے گئے تو بزرگ کو پتا چلا تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ حضور میں تو آیا تھا اس وجہ سے لیکن آپ کی گھر سے آوازیں کچھ ایسی ہیں کہ میں ہی چلا گیا تو آپ نے فرمایا ہے میں چند وجوہات کی بنا پر صبر کرتا ہوں اس کی وجہ سے میں گناہ سے بچا ہوا ہوں میرے پیچھے میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے میرے کپڑے دھوتی ہے میرے دیگر کام کاج کرتی ہے اور میرے بچوں کی تربیت کرتی ہے اور اس طرح کی چند چیزوں نے بیان کی وہ نے تو اچھائی کی طرف گئے نا کہ بھر اس سے مجھے کوئی سپورٹ تو ہے اور اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے تو اس سے آپ کو یہ چیز بہت واضح ہوگی کہ اگر کسی کو اس کی تکلیف دے بیوی سے اگر اس کو باستہ پڑتا ہے نا تو شریعت کی رہنمائی ہمارے لئے یہ ہے کہ اس پر تم صبر کرو کیا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں کوئی اچھی نیک اور تمہاری آنکھوں کو تھنڈا کرنے والی اولاد دے